آپ کو یہ یاد اکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے فورے کرنے پڑتے ہیں دنیا میں چھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں تبھی چھوکر نہیں لگتے گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے کانٹے انہی کے تلو میں چکتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں کل تک جب تک کہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی آپ کے ملک کا کیا حال تھا وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں تھا آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی جب کبھی ملک میں بد امنی ہوتی تھی تو آپ اپنے طرف نہیں دیکھتے تھے ان کے طرف دیکھتے تھے جب آپ کو کوئی تکریف اور پریشانی ہوتی تھی آپ ان کے آگے مجبور ہوتے تھے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں لیکن آج وہ نہیں ہیں آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں اور اگر آپ مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ ترہ ترہ کی آزمائشیں پیش آئیں گی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کو آزمائش میں ڈالے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غموں اور دکھوں میں اپنے کو ڈالے لیکن اگر ہم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے تو ترہ ترہ کی پریشانی ہمیں پیش آئیں گی اگر ہم میدان میں دور رہے ہیں تو قدم قدم پر ہم کوئی ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑے گا اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اس سے ہمیں اٹھانا نہیں چاہیے مرد بن کر ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دور رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں ٹھوکریں بھی ہیں مصیبتیں بھی ہیں ہر طرح کی پریشانیاں بھی ہیں تو زندگی کا معنی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں مردوں کے طرح حمد کے ساتھ اٹھائیں میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اسلام کی تیرہ سوبرت کی شاندہ روایت ہے میرے ہر سے میں آئی ہے میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا سبھی ضائع ہوئے دوں اسلام کی تاریخ اسلام کی تعلیم اسلام کے علوم و فنون اسلام کی تحزید میری دولت کا سماعہ ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں دہوچے کے مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچا دائرے میں اپنی خاص حصیت تا ہوں میں پرداش نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کریں تو اس مارچ انیس سو پیالیس کے بابے بیرون دیزی دروالہ لاہور میں لاکھوں مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع سے جب میں نے خطاب کیا تھا تو مجھے انیس سو اکیس کا زمانہ یاد آگیا جبکہ میں نے جمعیت اور علمائے کے صدارت کی تھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مرے آدم اور ایمان کی جو صورت تھی اس میں اب تک ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ہے وقت کے تقاضوں سے پار باتوں میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کی بنیاد ہی دھو سقیدے اور حقیقت پر ہوں وہ نہیں بدلتی میں نے اٹھائے برس کیوں میں میں سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا تھا چنانچہ اب تک اس پر قائم ہوں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے چلاف جل رہا ہے اگر بیس لاکھ انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہے کہ شراب نہیں جل رہا تو میں ایک مستفیل حقیقت سے آپ کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں آنے والے زمانے کو کمزوری ایک تزوزت سے نہیں دیکھتا بلکہ عرض حمد اور حوصلے سے دیکھ رہا ہوں لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہو اس کو تعافیزات نہیں بچا سکتے یہ تاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے مسلمانوں کی تعداد دس کروڑ ہیں اگر دس کروڑ کے بجائے مسلمان دس لاکھ بھی ہوتے اور ان کے دن میں یہ خیال ہوتا کہ ان بڑھنے کے لیے تیار نہیں زندہ رہنے کے لیے تو کوئی قوم ان کو نہیں مجھا سکتی ہندوستان میں آباد اتھی بڑی مسلمان تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کے لیے اقلیتی حقوق اور اقلیتی علا عدقی کا مطالبہ کرنا نہ صرف بلدنی ہے بلکہ ان کے شاندار مستقبل کے لیے تباہ کن بھی ہے مہین مزید ہندوستان و مسلمانوں کے حیثیت اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکسیریت کی ہے اور یہ اکسیریت ہندوستان کی قسمت کے تمام سیاسی و اقتصادی تمدنی فرسلہ و برابر کے حق دار اور حصہ دار ہے بس وہی جگہ کمزوریت ترزدہ کی نہیں بلکہ یقین اور ایمان کی ہے لیکن اگر اتنی بڑی چادات یعنی دس کروڑ ہوتے ہوئے بھی تم یہ خیال کرتے ہوگے فنا ہو جاؤگے بھی تھی جاؤگے تو اس کا کیا علاج کہ دس کروڑ آشا کو کوئی تحفظ اور کوئی دستور نہیں بچا سکتا میرے سینے میں کنگل یہ چہ گئی ہے میں وہی خرابت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسانی تعداد کی اتنی عظیم مقدار ایک آزاد اور جمہوری اندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی نگے داٹ خود نہیں کر سکتی تھی میرے بھائی دنیا میں وہی بچتا ہے جس کی پاؤں کے میں سے مضبوط ہوں میں آپ کو آئیدہ نقشوں کے بھرنے سے نہیں روکتا لیکن آل انڈیا کانگریز یہ سزارت کے دو برس میں میں نے جو کوششیں کی اور مسلمان لیڈروں نے جس طرح انہیں ٹکڑایا اس کے بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے مجھے پھر دورانہ پہتا ہے کہ جب میں نے مسلم لیڈ کی پاکستانی اس کیم کے تمام پیروں پر بہت کچھ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لیے اس کیم کے جو بھی نقصان ہے وہ اپنی جگہ لیکن مسلمانوں کے لیے تجویز سخت تباکن ثابت ہوگی اس سے ان کی کوئی مشکل حل ہونے کے بجائے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی اولا پاکستان کے لفظی میرے لزی اسلامی تصورات کے خلاف ہے کہ عمر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ اللہ تعالی نے تمام روح زمین کو میری لیے مسجد بنا دی اس روح زمین کو پاک اور ناپاک کا درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے دوسری ہے کہ یہ پاکستان کی اس کیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی آرامت ہے ہندوستان و مسلمانوں کی تعداد دس کرون کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردر تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی شفاق کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسیاں اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر سائس لاکن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں پاکستان کی اس کیم کی ذریعہ ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم و رضائع ہو جائے گی اور میرے نزدیک یہ بدترین بلدلی کا نشان ہے کہ میں اپنی محراش پدری سے دست بزار ہو گئے چھوٹے سے ٹکڑے پر قناعت کرلوں میں اس مسئلے کی دوسرے تمام کاریوں کو نگرانداز کر کے تنہا مسلم مفاد کے نکتہ لگاستے بھی غور کرنے کیلئے تیار ہوں کہ اگر پاکستان کی اس کیم کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لئے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کرلوں گا اور دوسروں سے اسے منوانے پر اپنا پورا زور صرف کر دالوں گا مگر حقیقتی ہے کہ اس کیم سے مسلمانوں کے جماع کے ملی مفاد کو جدا بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ان کا کوئی اندیشہ دور ہو سکے گا ہاں جو تجویز اور فارمولا میں نے تیار کیا تھا جسے کابینا مشن اور کانگریس دونوں سے ہی منظور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جس کی روح سے تمام صبح مکمل طور پر خود مفتار قرار دے گئے گئے تھے اسے پاکستانی اسکین کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ان نقائد سے پا کر جو ان کی اسکین میں پائی جاتے ہیں ہم آپ ذرا جذبات سے بالتا رو کر اس کے ممکنہ نتائج پر وار کریں کہ ہندو اکسیت کے علاقوں میں کروں کی تعداد میں یہ مسلمان مگر بہت چھوٹی چھوٹی اقیتوں کے صورت میں پوئے ملک میں بکھر کر رہ گئے اور آج کے مقابلے میں آنے والے قلبیں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے جہاں ان کے گھر بار اور بودھ و باش ایک ہزار سال سے چلی آ رہی ہے اور جہاں انہوں نے اسلامی تحضیب و تمدن کے مشہور اور بڑے بڑے مراقل تعمیل کیے ہندو اکسیت کے علاقوں میں بسنے والے یہ مسلمان ایک دن اچانک صبح ہاتھ کھلتے ہیں اپنے آپ کو اپنے گھر اور بطن میں پردیشی اور عجریں بھی پائے گئے سنتی تعلیمی اور معاشر یہاں سے پس ماندہ ہو گئے اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہو گئے جو خالص ہندو راج بن گئی پرگستان میں خواہ مسلمانوں کی مکمل اکسیت کی حکومت ہی کیوں نہ قائم ہو جائے اس سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز ہل نہیں ہو سکے گا یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کے مدے مقابل بن کر ایک دوسرے کے اقلیتوں کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آسکتی اس سے صرف یہ غمال اور انتقام کا راستہ کھلے گا مرگائیو آپ کو یاد ہوگا کہ بس جون انیس سو چاریس میں کانگریز کی صدارت سمالنے کے بعد جب میں نے ہندو مسلم اختلاف کے تشفیہ کی ضرورت سے بہت جاتے صدار کانگریز مستر محمد علی جنہ صدار مسلم لیگ کو یہ تجویز بھیجی تھی کہ ہندوستان کے دوام صبح اور مرکز میں کسی ایک پارٹی کے وزرات کے بجائے کانگریز اور مسلم لیگ پر مشتمل مخلوط وزراتیں بنائی جائے لیکن مستر جنہ نے میری تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ تم کو کانگریز نے شبوائی کی طرح کانگریز کا صدار بنایا ہے اس لیے میں تم سے کسی طرح کی گفتگون نہیں کرنا چاہتا ہوں اور برابر کی شدہ پر ہندو مسلم تصفیہ کا وہ موقع جس طرح ہاتھ سے نکل گیا میں آج تک یہ سمجھنے سے قاسر رہا ہوں ہیر تقسیم شدہ ہندوستان کی پہلی حکومت جو چہدہ ارکان پر مشتمل ہوتی اور جس میں ساتھ مسلمان نمائندے ہوتے اور ساتھ غیر مسلم نمائندے جن میں ہندو سے دو ہوتے اسلام اور مسلمانوں کے کون سے اہم مفاد کے پیش نظر مستر جنہ کے لیے قابل قبول نہیں تھی کیا اس طرح مسلمانوں کو ہندوستان کی پہلی حکومت میں ایک معقول حصہ نہیں مل رہا تھا میرے بھائیو میں آپ کو اس واقعے کے روشن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جب لاؤڈ ون کی جگہ لاؤڈ لاؤن بیٹن ہندوستان کے آخری واصرہ مقدر کو کر آئے اور انہوں نے دیرے دیرے سردار پٹیل جوالال نہرو گانڈی وغیرہ کانگریسی رینماوں کو تقسیم کے نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا میں آخر تین جون انیس سو سیتانیس کو ہندوستان کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کا اعلان کر دیا گیا میں بھائیو یہ اعلان دراصل نہ تو ہندوستان کے مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں اس سے صرف برطانی مفاد کی حفاظت مقصود تھی اس لئے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکسیت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر دینے سے برطانیہ کو پرے صدیر میں اپنے پاؤں ٹکانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا تو ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برسرے کے استدار آ جائیں گے مستقل طور پر برطانیہ کے زیرے اثر رکھی جا سکتی تھی اور اس کا اثر ہندوستان کے رویے پر بھی پرنا لازمی ہوگا ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھیں گا آخر کار چود آگست انسیس سیتالیس کا انگریزستان تقسیم کر دیا گیا پاکستان اور انگریزستان کی دو آزاد ریاست میں وجود میں آ گئیں جو یکسہ طور پر برطانوی کامل ویس کی نمبر بننے پر راضی ہو گئیں اور پھر میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگے ایک فلقہ دوسرے فلقے کا بدترین دشمن بن کر پتل عام غارت کر لی اور لوٹ مار کر اتر آیا خون کی لیکنوں کے ساتھ دو ملکوں کی شردیں کھچ جانے لگیں اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہے گئے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے اب اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسند دیدہ افراد کا پرسر اقتدار صدقہ وہ ہے جو برطانی حکومت کا پروردہ رہا ہے اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائعبہ نہیں رہا ہے اور صرف اگرزادی مفاد کے لیے یہ لوگ پبلک کے قابل شریف ہوتے رہے ہیں اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بردے صغیر میں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو کر رہ گئی ہے اور یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہوئی گئے یہ ہندوستان میں رہ جانے والے کروہ مسلمان جو اب اگر تک ہندووں کے ظلم اور انتقام پر شکار رہیں گے پاکستان کے بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے اور اسی طرح سے پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی اور پسادی کمزوری اور شانسی پس ماندکی کا شکار رہیں گے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے تو یہ بات بھور کرنے کی نہیں کہ جب تقسیم کی گنیادی ہندو اور مسلمانوں کے تربیان عذابت پر لکھی گئی تھی تو پاکستان کی قیام سے یہ منافرت ایک آئی شکل افتیار کر گئی ہے اور اس کا حل اب اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور اسی طرح یہ دونے ملک خوف اور آس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخلاجات پہتے رہنے پر مجبور رہیں گے اور معاشی طرح سے محروم ہوتے چلے دائیں گے لیکن آج اگر میں ملامت کروں تو کس کو کروں کیسے کروں اور کیوں کر کروں اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو اس دیوار سے سر چکراؤں آپ جانتے ہیں کہ مجھے کونسی چیز یہاں لے آئے گی مولیج کے یہ شاہ جہاں کی مجید اس یاددار مجید میں یہ پہلا عزمان نہیں ہے میں نے اس زمانے میں میں جس پر زیل و راہت کے بہت سی گردے سے دیتی کہ تمہیں جنہی سے شخصات کیا تھا جس تمہارے جسوں پر اس محلائی کی بگاہ اثمان تھا اور تمہارے قلعوں میں شک کے بگاہ اثمان تھا اور آج تمہارے چھوڑوں میں شراب اور جنہوں کی بیرانی دیتا ہوں تو مجھے بے سیاہ پچھلے چند درسوں کے بھولیں بچھلیں کہاں یہ یاد آجاتی ہے تمہیں یادی میں نے جنہے پکارا تم نے مجھے زمان کا چاہتی ہے میں نے سلامت حیاء تم نے مجھے خات قرم کر دیئے میں نے چلنا چاہا کہ تم نے مجھے پاؤں کا چاہتی ہے میں نے دروت لے بھی چاہی اور تم نے میری کمر دور دیئے اس قسم کے درس کی تلوحہ چیار سکت جسrops راٹھا دے جیہے اس کے عیرد شباب میں میں کیوں گے جائی سنوں کے طالدہ کرنیا به شکریہ